اگر آپ لوگ زتون کا کارپر کرنا چاہتے ہیں زتون کا باغ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو زتون کی جو مختلف اقسام ہیں اور ان کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے یہ اس وقت ہم زتون کے باغ میں کھڑے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے زتون کی مختلف اقسام ہیں ان کے بارے میں ہمیں تفصیلات سے بتاتے ہیں یہ زتون جو ہمارے سامنے درخت ہے یہ ہے باری زتون 1 اس کی جو فی پودے کی اوسپیداوار ہوتی ہے یہ 19 سے 24 کلو گرام تک ہوتی ہے اور تیل اس میں 13 فیصد تک ہوتا ہے اس کا آپ تیل بھی اسمال کر سکتے ہیں اور اس کا جو بیج ہوتا ہے اس کا جو پھال ہوتا ہے اس کا آپ اچار بھی ڈال سکتے ہیں یہ باری زتون جو ہے وہ بان ہے کاشکار بھائی یہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ باری زتون 2 ہے اس کی جو فی پودے کی جو ایورج ہے تقریبا 20 سے 25 کلو گرام پودے کے اوپر سے پھالو نکلتا ہے اور اس کے اندر جو تیل کی مقدار ہوتا ہے وہ 18 فیصد ہے اور یہ تیل کے لیے اسمال ہوتا ہے اسے آپ اچار کے لیے عام طور پر اسمال نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اہم قسم ہے اسے نیبلی کہتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے اندر بھی تیل کے چیمگدار ہوتی ہے اس کے اوپر سے جو پھال کی پیداوار ہے وہ تقریبا 21 سے 20 کلو یا اس سے زیادہ نکل آتی ہے تو اسے بھی آپ تیل کے لیے اسمال کر سکتے ہیں کاشکار بھئیوں ہمارے سامنے اس کو جو جو زتون کا یہ پودا ہے یہ درخت ہے یہ گیملک کہلاتا ہے اور گیملک جو ہے اس کے اوپر فی جو پلانٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پچیس سے تیس کلو گرام جو ہوتا ہے وہ اس کا پھال لگتا ہے اور اس کے اندر جو تیل کی پیداوار ہوتی اس میں سے وہ 21 اشارہ یا 9 فیصد تک اس میں سے ہوتی ہے اور اسے اب تیل اور اچار کے لیے اس کے سیڈ آپ اس کے پھال کو اسمال کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے زتون کی قسم ہے یہ آر بی کونہ ہے یہ بھی ایک بہترین کاش کے لیے آپ اسے با کے لیے اسمال کر سکتے ہیں 20 سے 25 کلو گرام اس کے اندر جو ہے اس کے پھال جو ہوتر سکتے ہیں اس کے اندر جو 18 یا 19 فیصد جو اس کے اندر تیل کی مقدار ہوتی ہے اور اسے آپ تیل کے لیے اسمال کر سکتے ہیں اور کاشکار بھئیوں یہ جو پودا آپ دیکھ رہے ہیں زتون کا یہ کونکی کہلاتا ہے اس کے اندر جو ہے 18 سے 22 کلو گرام پودوں کے اندر جو ہوتے ہیں وہ پھال نکل آتے ہیں اور اس کے اندر جو تیل کی مقدار ہے وہ تقریبا 19 سے 20 سے سکتے ہیں اسے آپ تیل کے لیے اسمال کر سکتے ہیں تو کاشکار بھائیوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو زتون لگانے سے پہلے جو ہے وہ پودوں کی پہچان ہونا ضروری ہے ان کے اقسام کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہیں اس لیے آپ زتون کا جو ہے وہ باغ لگانا چاہتے ہیں اس کی بہتر پیداوار لینے چاہتے ہیں تو آپ جو دیکھیں اس طرح سے آپ نے بڑے دائرے بنانے ہیں ان کا فاصل ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ان کو کاش کرنا ہے اور بہتر جو ہے پیداوار لینے ویسے اگر آپ جو باغ ہے اگر آپ کاروبار کرنا جاتے ہیں تو ایک دفعہ لگانے سے اسے آپ کافی ساروں تک جہاں چلا سکتے ہیں اس کی آپ کو پتہ ہے ہسمانی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے تو اس لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جی اس کے تیل کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے بہت سے فائد ہیں تو آپ جو ہیں اسے کاش کریں کاش کر بھائیو ہم نے اس ویڈے میں آپ کو زتون کی کچھ اہم جو اقسام ہیں ان کے مطلق بتایا ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری اقسام ہیں تو زتون کے جو پودے ہیں موسم بہار یعنی فروری اور مارچ کے مہینے میں اور اس کے علاوہ سمبر اگرس کے مہینے میں لگا جاتے ہیں اس لئے آپ فروری مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ زتون کی کاش کر سکتے ہیں ویسے تو زتون کا پودا ہر قسم کی زمین میں جو ہے وہ اگایا جا سکتا ہے لیکن پاکستان میں پوٹوہار کے علاقوں میں ایک بڑے رکبے کے اوپر جو ہے وہ زتون کے باغات لگائے گئے ہیں اس طرح ملک کے دوسرے عسم میں بھی اس کی اہمیت کی پیش نظر زتون کے باغات لگا جانے چاہیے اور اسے فروغ دینا چاہیے شکریہ